تو سپاہ ودھائک آزم خان کو آٹھ سو بارہ دن بعد یعنی کہ ستائیس مہینے کے بعد سیتا پرزیل سے رہائی مل چکی ہے اس دوران آزم خان کے ودھائک بیٹے عبداللہ آزم خان سپاہ کے ودھائک آشو ملک اور پرسپاہ ودھائک شیف پال سنگھ یادف بھی موجود رہے لمبے عرصے کے بعد سمرتوکوک بیچ پہنچے آزم نے اشاروں ہی اشاروں میں سپاہ مکھیا اکھلیش یادف پر نشانہ بھی ساتھا آزم ادھر اکھلیش سے کافی ناراض بھی بتایا جا رہے تھے ان کے پریوار نے پہلے ہی اوپیکشا کا آروپ لگا کر ساف کر دیا تھا کہ اکھلیش یادف پارٹی کے دگج نیتا کا بھروسہ کھو چکے ہیں ادھر موقع پر موجود شیف پال نے کہا کہ یہ نیائے کی جیت ہے اکھلیش یادف پارٹی کے دگج نیتا کا بھروسہ کھو چھے گھنٹے بعد آتا ہے وہ پورے دیس نے ٹویٹ کیے خوشیاں منائی شیف پال یادف سے آپ نے ملاقات کی لیکن اکھلیش یادف کے ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں میری طبیعت ٹھیک آدمی کپل سببل صاحب نے آپ کی وقالت کی سپریم پورڈ میں سپریم میرے میرے پاس تقریباً ساڑھے تین سال سے کوئی موبائل نہیں ہے اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں موبائل چلانا بھی بھول گیا آدمی کپل سببل صاحب نے آپ کی وقالت کی ادھر موقع پارٹی کا شکریہ عدا کریں گے میں کپل سببل صاحب کا تو شکریہ بہت چھوٹا شرد ہے بہت چھوٹا شرد ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی جو سلوک رہا ہے اس کا شکریہ عدا کر سکھوں لیکن ہا سپریم کورٹ کے بارے میں ضروری کہنا چاہوں گا کہ ویدھاتہ نے جو انہیں طاقت دی اور جو پاورز ڈیلیگیٹ کی انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اس کا استعمال کیا اور جب تک ایسے ججز ہندوستان میں باقی ہیں کم سے کم ہماری جیسے